میں گائی وہ جسٹاپ گھار دے دی ہے آپ باہر نکلے تو ہم سایا بھی پرشان آپ آفیس گئے تو کولیگ بھی پرشان کاروبار پہ گئے تو سارے پرشان تو آپ اہم ہی پرشان جس گھر کا بیل آتا ہے کوئی آٹھ دس زار بھی ہے اس کو گھر کا بیل آجاگا تقریبہ پچاس ساٹھ زار بھی ہے تو وہ مری گیا مینٹی ٹور پہ وہ مینٹل ہی ہوگا نا جسٹاپ ہو چکا ہنسا ہر انسان جسٹاپ ہو چکا ہے مینٹل ہیلتھ کا تلق صرف گروبت سے ہے دوپڑ سے بہت زیادہ بھائی جان یہ جو ذہنی حالت ہے انسان کی جسے مینٹل ہیلتھ بولتے ہیں کون سے فیکٹر ہیں جو اسے دسٹاپ کرتے ہیں آپ کے خیال میں کہ بندہ آپ پانچ فیکٹر بتائیں سب سے بڑے پانچ کون سے ہوں گے ایک ہو گیا دوسرا دوسری بات یہ آئیکل ٹریفک جس طرح بہت زیادہ ہے ہر چیز میں تو یہ بھی زینی طور پر آپ کو ہلا دیتی پورا تیسرا 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 یہ ہوا کہ آپ باہر نکلے تو ہمسایا بھی پرشان آپ آفیس گئے تو کولیگ بھی پرشان کاروبار پر گئے تو تیسرا ہو گیا سارے پرشان تو آپ اہم ہی پرشان نہیں بھی پرشانی تو آپ پرشان محول تین ہو گئے آگے چوتھا فیکٹر بتائیں بھائی بیگن میں موبائل دیکھ لیا کوئی ایسی آپ نے میسیجز برامت ہو گئی تو چوتھا آئی تک ہوا نہیں اس طرح نہیں کسی کے گھر کی بات اللہ رہیم کرے آپ کی توڑی کر رہے ہیں چوتھا فیکٹری سطور کا آگیا یہاں وہ کئی دفعہ گھریلو جھگڑے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کا نہ ہونا بھی ہو جاتا ہے کوئی بھی وجہ کوئی بھی وجہ مس انڈرسٹینڈنگ کی کوئی بھی وجہ چار ہو گئے پانچ ماں آئی تو ہر بندہ ہی وہ غریب نہیں ہے جن کے پاس ہے کچھ تو وہ بھی اگر پریشان ہے ذہنی طور پر فرض کریں یا کوئی منٹل ہیلتھ کو لے کر تو وہ کیا وجہ ہو سکتی سب سے زیادہ پریشان درمیانہ دفعہ اسٹم ٹھیک ہے اچھا آپ کہہیں کہ شرح ان میں زیادہ ہے ہاں ٹھیک ہے امیر جون سے وہ امیر تر ہوتا جا رہا ہے جون سے درمیانہ دفعہ جون سے درمیانہ دفعہ ان کی مینڈل ہیلتھ مینڈل ہیلتھ یہ ایسی ہوں گے جب ایک بندے کی تنہا بیس پچی تیز آرپی گھر کا خرچہ اس کا ہے تو اس کو تنہا پچاس آرپی ان کی تنہا پچارہ کے پندرہ بیس آرپی ہے اب ان کو زیادہ بل مار دیتے ہیں جو گھر کے بل ہے جس کے بل آتا کوئی آٹھ دہز آرپی ہے اس کو گھر کے بل آجے گا تقریبہ پچاس ساٹھ آرپی ہے تو وہ ماری کیا مینڈل ہی ہوگا نا ڈسپیٹ بھی ہوگا یہ بڑی وجہ ہے یہ بڑی وجہ ہے یہ سب سے بڑی وجہ ہے اب اس بھائی کے تنہا بیس آرپی ہے آمدنی کا میں خرچے بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ آمدنی کا میں خرچے بہت زیادہ ہیں دس سال پہلے جو سیلری تھی بندے کی آج بھی وہی سیلری ہے لیکن یہ چیزیں ستر گناہ اوپر جا چکی کوئی چیز افورڈ میں ہے ہی نہیں عام بندے کے عام بندے یہ ہے آپ کے کہہ رہے ہیں آپ نہیں افورڈ کر سکتا بندہ ٹو ہنڈرڈ کی یہ ہے یہ پچھاس روپے کی بکتی تھی آپ کے کہہ رہے ہیں چاہی کہہ رہے ہیں میں کہہ اس بڑے کی طرح تیس آرپے تھی اب اس کا خرچہ کتنا کرتا ہے ساٹھ آرپے ہے تو یہ چالیس آرپے کہاں سے لے گا تیس آرپی ہے یا تو وہ چوری کرے گا یا چوری کریں گے یا ڈاکو کریں ڈاکو بنیں گے اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے سر میں ایتھے مجدوری کارنو آٹی ویسر جولیری دی میں بیس سال تو یہ کام کار رہے ہیں مجدوری نہیں وزی یقین کرو کہ کرو چیزیں ویچ ویچ کے دے بیل پورے کار رہے ہیں کرائے دا مکان ہے بچے نے سکول پار دے نے سکولوں نے نمیٹا لیتا ہے اس کا دہ پریشانہ چیزیں ہیں روٹی کا نہ ہونا روٹی کا نہ ہونا بس بس سارا سرکل اسی پر چلتا ہے بھائی اس وقت میں آپ کو بتاؤں ایک لاکھ روپے کے ساتھ گھر چلتا ہے اس نے گیس ویسے لوہا دیتی ہے کسی بیلی نہیں دے ساکتے اس تو پہلے کے اسی ملے اس تو یہ کانو لے گے جی میٹر رو لے گے جی ہی جا کے انہیں جوڑے پاس ساڑا گیس بند کار دے ہسی بیلی نہیں دے ساکتے کیا کریں گے کیا کریں گے بچا رہے گے میٹر ہی کٹوا دی انہوں نے کیا کرتے تھے آپ اپنا کام بتاؤ درہ کیا حالات ہے حالات چاہتے ہیں خرچہ میری یہ انکل یہ انکل بیس پچیز اربیل آج جاتا ہے کہاں سے پورا کریں گے ہم تو مارے گی نا تھا ہم تو زندہ لاش پھر رہے ہیں جیسے زندہ لاش نہیں ہم رہے ہیں جان تو اس کی تنخواہ آج بھی اتنی ہے پاکستان ڈی امر ہے اور نہیں میری امر ہے ذہنی جو صحت ہے اس پہ کتنا گہرہ اثر ڈالتا ہے یہ گربت کے مسائل اور باقی ساری یا یہ بیسک لنک کی ہے انسان کو ذہنی دور پر ڈسٹرپ ہو چکا ہے جس کی اتنہا بیزہ رہنا پچی پچازہ رہنا اس کی خرچے بھی اتنی ہیں ذہنی طور پر وہ منٹل ہو چکا ہے بہت پریشان ہے گریب آدمی تو فوت ہو چکا ہے اس دور میں گھر میں جاتے ہیں بچے مو کھولتے ہیں پاپا یہ لے آو یہ آٹھ نو سر پہ لیتا ہے اس کا خرچہ گھر گا پندرہ سر پہ ہوگا تو یہ کہاں سے کرے گا میٹر کٹھا دیا گیا پانی کا پچھلی بل میں کٹھوا دیا اس نے وہ کیا کرے گا بچھا رہا آدمی گریب مرا اس کو اچھا کام ہونا ہر نورمل بندے کا گھر ایک لاکھ روپے سے چلتا ہے اس کی چالیس پچاس ہزار پہ آمدنی وہ باقی کا پچاس ہزار کہاں سے آئے گا وہ مانگ کے ہم لوگ کرتے ہیں ادھر ادھر سے یا کٹ جاتا ہے بجلی کا بل یعنی کہ میٹر کٹ جاتا ہے یا پیسے دینے کے لیے ہوتا ہی نہیں اور جو اس حملی میں ہیلتھ سے متعلق لوگوں کا سروے دیا گیا ہے ہیلتھ نے جو ریپورٹنگ کی ہے اس میں کروڑوں لوگوں کا جو ذہنی توازن ہے پریشانی کیوں ہو وجہ سے ان کی سو شکلیں ہو سکتے ہیں پریشانی کی وہ آج سا آج سا لوگ کہتے ہیں ہلتے جا رہے ہیں کاروڑ نہیں ہے تیبیل بودہ آ رہے ہیں کیا کریں کہاں سنے تیسوہ یہ آئے نا کارڑنا پیسہ نہ تیلا کارجیں راشنی آٹا نہیں ہے یوں نہیں ہے جو سے کومتہ یاسی آ رہی ہے باہم تھی پیس نہیں ہے یہ نہیں ہوتا اس پہ یہ کہتے ہیں زینی پریشانی کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے اور بھی ہو سکتی ہے جن کے کاروبار اچھے ہیں آپ کہتے ہیں وہ زینی طور پر ٹھیک ہیں وہ بھی پریشان ہو کے تو زینی طور پر کوئی مینٹل ہیلتھ کا تعلق صرف گروبت سے ہے گروبت سے ہے گروبت سے بہت زیادہ گروبت سے جو جو سی کومت ہے جو سی کومت ہے یہی منار خان جو سی کومت ہے کام کو سیلی کومت ہے وہاں پکھی مرے گی کیا کرے کاروبارت نہیں ہے یہ تو ویسے لائے کیا ملنے سے میں اس میں کیا ملتا جس طرح کی عوام ہوگی اس طرح کے حکمران ہوں گے سر جی یہ سب کچھ ہماری کرنے ہی آگئے ہے جو زینی صحت ہے اس کا گروبت سے کتنا گہرہ تعلق ہے بہت زیادہ تعلق ہے سر جی گروبت دیکھیں ہمارے پہ کتنے کتنے ٹیکسیز رہ لے انہوں کو اس کے بعد ہمیں ریلیو بھی ملے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خالی مارے پہ ٹیکسیز رہ لے انہوں نے اس کے بعد میاں شباز شریف نے ہمیں ریلیو دیا ہے بیو بلو میں ہمارے کے اگر ہم کوئی اپنا حاک مانگ رہے تو سر جی ہم اپنا اگر مانگ رہے ہے تو ہمیں اپنا حاک دے ہم شہریت ہے ہم پاکستان نہیں ہے نا باروں باری نہیں ہے تو مغائی اتنی ہو گئی ہے بل اتنے آ رہے ہیں لوگوں نے اپنے گھروں کے برتن پیشنے شروع کر دی ہے سونے کی چیزیں پیشنے شروع کر دی ہے روٹی کھانے کو پیسے نہیں ہے لوگوں کے پاس یہ حکومت جب سے آئی ہے اس نے تباہ کر کے رکھ دیئے اس حکومت نے ایک آدمی تیس سار میں کماتا ہے وہ کیا کھائے گا کیا لے کے گھر جائے گا کیا کرے گا مجھے بتائیں تیس سار میں بیس سار میں جو جو بندہ بیس سار کماتا ہے اس کا بیجلی کا بیس سار گار ہے اس وجہ سے نفسیاتی طور پر کیا اثر پڑھ رہا ہے پاکڑ ہو رہا لو نین کی گولیاں کھاتے ہیں تنگ ہوئے لو ہائے پہ دوائے دیتے ہیں کتنا گہرہ اثر پڑھ رہا ہے بہت 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 ساری سوسائیٹی وہ تو پلوٹیڈ ہوتی جا رہی ہے ملکل ہوتی جا رہی ہے اگر اس کو سٹیبل نہ کیا گیا تو یہ حرابی کی طرف جا سکتا ہے تو واضح نہیں رہے گا تو پھر اہی نہیں معاملہ کیا ہو تو پھر توازن آ جائے آپ کے خیال میں فیصلہ اس نے دے لکھا حکومتیں کیا کریں حکومتیں جا رہی ہے